اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل گوڈ نولیج دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ ایک پکچر کا بیک گراؤنڈ بہت ہی آسانی سے کیسے ریموو کر سکتے ہیں آپ نے گوگل کروم اوپن کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے ریموو بی جی میرے پاس سجیشن میں آ گیا ہے میں اس پر کلک کر لیتا ہوں کلک کرنے کے بعد جو آپ کے سامنے پہلے نمبر پر ویب سائٹ آ جائے گی آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے یہاں پر آپ کو اپلوڈ ایمیج کا بٹن دکھ رہا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جس پکچر کا بیک گراؤنڈ ریموو کرنا ہے اس کو یہاں سے آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے مثال کے طور پر میں اس پکچر کا بیک گراؤنڈ ریموو کرنا چاہتا ہوں میں اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر کے اوپن کر لیتا ہوں تو یہ آٹومیٹیکلی اس کا بیک گراؤنڈ ریموو ہو جائے گا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیچھے چھوٹے چھوٹے ڈوٹس وغیرہ رہ جاتے ہیں بیک گراؤنڈ میں آپ نے ان کو ریموو کرنے کے لیے یہاں پر ایڈٹ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر ایریز اور ریسٹور کا جو اوپشن دکھ رہا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ اگر ڈوٹس وغیرہ رہ جاتے ہیں تو وہ یہاں سے آپ نے ایریز کر دینا ہے اگر بیک گراؤنڈ میں آپ کوئی چیز واپس لانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ نے ریسٹور پر کلک کر کے یہاں سے اس چیز کو ریسٹور کر دینا ہے اب اگر آپ اس کو دوبارہ ریموو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایریز کر دیں یہاں سے سمپلی اس طرح سے پیچھے جو ڈوٹس وغیرہ رہ جاتے ہیں اس طرح سے آپ ان کو ریموو کر سکتے ہیں اس کے بعد سمپلی آپ نے اس ایمیج کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ ایمیج یہ آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے without background ہے آپ نے اس کو اوپن کر کے دیکھ لینا ہے دیکھیں پیچھے کوئی ڈوٹس وغیرہ موجود نہیں ہے یہ بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی پروفیشنل طریقے سے اس کا بیک گراؤنڈ ریموو ہو چکا ہے اس طرح سے آپ کسی بھی پکچر کا بیک گراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں میرے چینل گوڈ نالج کو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ